ٹرانس جنڈر ایکٹ کے حوالے سے کافی حد تک تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے اور تھوڑی سی ایک اشیو تھوڑی سی چیز کے خاطر جو ہے نا ملک میں ایک ایسا قانون لانے کش کی جاری ہے جس کے مقاصد کچھ اور ہیں باتیں تو بہت ساری ہوتری ہو رہی ہیں لیکن اصل چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دراصل ایک مغربی ایجنڈا ہے اور مغربی ایجنڈے کے پیچھے ہمارے خود کچھ پاکستانی جو کہ ہیومن رائٹس کے نام سے ایکسپرائٹ کرتے ہیں اور پیسے لے کر دولت لے کر خود بھی مزے اڑاتے ہیں اور ان کے عزائم اور ان کے مقاصد کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے اس کے لیے فنڈز لے کر ان کا راستہ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ خانون سازی کے ذریعے خانون سازی کے ذریعے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے اندرون خانہ بھاری رقم دے کر وکلا کے ذریعے وہ خانون سازی کرتے ہیں اور پھر اس کی قراردات اپنی ہی کسی خاموشی سے کسی اجلاس کے اندر کسی سمینار کے اندر منظور کروا کے پھر وہ بل پاس کرواتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہے جاتے ہیں ہمیں اندازات بات کرنی ہیں یہ بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہے کہ خاموشی سے بل پاس ہوا اور بعد میں شور مچ رہا ہے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مغرب جس کرب سے میں مبتلا ہے جس خاندانی نظام سے دور ہے اور جو ان کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے آپ یہ امریکہ میں دیکھیں آئی دن واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ ہر دوسرا انسان جو ہے نا ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہے ڈپریشن کی مغربی بیماری اس کی اصل وجہ یہی کہ ان کو قدرتی اور نیچرل جو خوشیاں ہیں وہ میسر نہیں اور ان کا خاندانی نظام تباہ ہے ان کے بچوں تک کو محبت نہیں ملتی ماں باپ کی ان کے رشتوں کی وہ جو رشتے جو ہمیں مقدم ہوتے ہیں اور ہمیں وہ محبتیں ہماری نسلوں کو ملتی ہیں وہ محبتیں نہیں ملتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا نکلتا ہے بائیس سال کا اور اٹھارہ سال کا اور بارہ سال کا اور وہ نکل کے فائرنگ کرتا ہے اور اپنی فرسٹریشن نون کہنے کے لیے دس بیس پچیس پچاس لوگوں کو گولیوں سے بھن دیتا ہے اڑا دیتا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اصل وجہ یہی ہے وہ بھلے وہ قانون لگائیں کہ اصلہ رکھا جائے نہ رکھا جائے اصل جو بیماری ہے اس کو وہ نہیں اٹھاتے وہ یہی ہے کہ وہ ڈپریشن ہے وہ اندر کی ایک فرسٹریشن ہے جو بچوں کی محبت نہیں ملتی یا خاندان یا خاندانی نظام کا جو حلاوت ہے وہ نہیں ملتی اسی خاندانی نظام کی وجہ سے وہ معاشرے تباہ ہیں اور ان کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں ریسرچ دیکھتا ہوں اس میں بیس سال کے بعد پاکستان میں بھی خاندانی نظام بہت بری طرح تباہ ہونے کے امکانات پائی جاتے ہیں اور اس خاندانی نظام کو روکنا اس کے لیے کام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم اپنی نظام کو بچانا ہے اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے تو آج سے ہی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور یہ ٹرانس جنڈر اسی کا ایک حصہ ہے جس میں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس قوم کو تباہ کیا جائے اور اپنے جو کیونکہ ان کا فنڈز تو ہے ان کے پاس فنڈز بہت بڑی تعداد میں فنڈز ان کو ملتا ہے اور وہ کہاں خرچ کریں وہ انہی مشرقی معاشرے کو اور مسلم کنٹریز کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں ان کو تباہ کرنے کا ان کو پتائیں کہ یہی ایک ذریعہ ہے ہماری تہذیب کو ہماری تمدن کو ہماری سوچ کو تباہ کرنے کا ان کے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ جو ہے کسی طرح ہمارے خاندانی نظام کو اللہ نہ کرے توڑے تو اس خاندانی نظام کو اگر ہم چاہتے ہیں مضبوط کریں جو کہ ہمارا اساسہ ہے اور بہت بڑی جیت ہے ہماری اور آپ سوچیں ذرا غور کریں کہ امریکہ میں رہنے والا یا یورپ پہ رہنے والے بہت سے خاندان ایسے ہیں بڑی تعداد ہیں بلکہ جب وہ ایک مرد گھر پہ آتا ہوگا تو اسے کیا خوشی ملتی ہوگی جو اپنی بچوں کو نہیں پاتا ہوگا جو اپنے بیوی کو نہیں پاتا ہوگا یا وہ خوشیاں جو ملنے چاہیے نیچنلی رشتوں کے درمیان میاں بیوی کے اور بچوں کے درمیان وہ ظاہر ہے تو ان کے اندر وہ موٹیویشن ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتا اور ہمارے معاشرے میں جو ہے جو یہ موٹیویشن ایک رشتوں سے ملتا ہے وہ موٹیویشن وہاں نہیں پائے جاتا اور یہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اور ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خاندانی نظام کے تحفظ کے لئے کام کریں اور اس کی ٹرانس جنڈر ایک جو ہے ایک شکل ہے اور اس میں جو ہے ابھی بھی تیس چالیس ہزار جو ہے نا